ایک ہزار ایک سو ساٹھ سال قبل مسیح فتدان بابل کے جنوب میں واقعے ایک پرام شہر موسیقی موسیقی اے عشتار بزرگ اس بچے کو شفا عطا کر اس کی پریشان ماں کا دل شاد کر دے اور اس کی ماں کی پریشانی کو شادبانی میں بدل دے اے میرے خدا اس بچے کو شفا عطا کر اس بچے کی ماں یہ عہد کرتی ہے کہ تیری بارکاہ تیرے حضور میں قیمتی نظرانے پیش کریں میں نے عشتار عظیم سے تمہارے بچے کی زندگی کی دعا کی ہے اس نے میری دعا سل لی جاؤ اور اپنے بچے کی اس طرح تربیت کرو کہ وہ پڑھا ہو کر عشتار کا پیروکار بنی آپ کی عشتار عظیم کی پہت پہت مہربانی عشتار مہربان پہ درود و سلام ہو آپ کی بہت بہت مہربانی میرا بچہ موت کے دہانے پر تھا آپ نے اسے نئی زندگی بکشی عشتار عظیم بزرگ عشتار کو سلامت رکھے عشتار کی حفاظت فرمائے یقیناً یہ بچہ بھی ہمارے بچے کی تنا شفایاب ہو جائے گا عشتار مہربان اور قدرتمند ہے یقیناً اسے بھی شفا دے گا یقیناً ایسا ہی ہے چلے چلو چلے یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم لوگ جو خود مسجودِ ملائک ہو اپنے ہی بنائے ہوئے خداوں کے سامنے ماتھا ٹھیکتے ہو تمام کائنات انسان کی تابع ہے پھر بھی تم ان بیجان پتھروں اور بھتوں کے سامنے سر جکاتے ہو تم یہ سب باتیں اپنے تائیں کر رہے ہو اور بیگار میں ہمارے خداوں کی توہنگ کر رہے ہو میں خود سے یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں میں خدا کا نبی ہوں اور میری باتیں کلام الہی میں سے ہیں یہ کتاب وہ آسمانی صحیفہ ہے جو میرے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا میں ان کے دین کا پہرکار ہوں اور اس کتاب کی ترویج و تملیق پر معمور ہوں میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہا اس آسمانی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم ہمارے خداوں کی توہین کرو میں توہین نہیں کر رہا صرف سوال کر رہا ہوں اگر جانتے ہو تو چھواب دو اگر نہیں جانتے تو قبول کرو میں آپ سے پوچھتا ہوں اسطار کی عبادتگاہ کے بت تمہارے خالق ہیں یا تمہاری مخلوق تم لوگ اسطار کے حکم کی تابے ہو یا وہ تمہارے تابے ہیں اسطار تم پر حکم چلاتا ہے یا تم اس پر اگر اسطار ایک کمزور ہونا تھا وہاں پتھر ہے تو پھر اس نے کس طرح ہمارے بیٹے کو شفا بخشی صحیح کہہ رہا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے اسطار نے اس کے بیٹے کو شفا دی میں نے دیکھا ہے وہ حکیم ادانہ جس نے تمہاری آوزاری سنی اسی نے تمہارے بچے کو شفا بخشی تاکہ اسطار نے تم نے اگرچہ غیر خدا سے لو لگائی اور غیر سے ہی مدد طلب کی لیکن وہ جو تمام بندوں کے حالات سے واقف ہے اس نے تمہاری حالت ازار پر رحم کیا اور تمہارے بچے کو زندگی بخشی تمہارے پاس بسارت تو ہے لیکن بسیرت نہیں تم نے اسطار کو دیکھا لیکن حقیقی شفا دینے والے کو نہیں دیکھا یاکوب کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے خداوں کو چھوڑ کر اس کے خدا کی عبادت کریں کیوں صحیح گانا بھلا ہمارے خداوں سے ہمیں کیا مل گیا جو تمہارا خدا دے گا میں تم لوگوں کو خدا یکتا کی پرستش کی دعوت دے رہا ہوں کائناتی ہر شئے سے بالا ہم کیا جانے کہ تمہارا خدا باقی دیگر خداوں سے بہتر اور بہتر ہے کیا معلوم کہ تم اور تمہارا خدا مابد اشتار کے کاہن اکترہ سیم ازر جمع کرنے اور اپنے منافع کے حصول کی فکر میں نہیں ہو سب جانتے ہیں کہ میں لابان کا گلہ چراتا ہوں اور میرے پاس اپنا ذات ہی کچھ نہیں ہے کیا میں نے اب تک آپ لوگوں سے عجرت طلب کی ہے کیا اب تک سوائے محنت و مشقت کے کچھ اور کرتے دیکھا ہے اگر بعد میں عجرت طلب کر لی تو اب تک تمہارے پاس طاقت نہیں تھی ورنہ تم بھی کاہنوں سے کچھ کم نہیں ہوتے تم سب ایک جیسے ہو صرف اپنے مفادات کی فکر میں رہتے ہو اور اپنے پیٹوں کو بھرنے اور خزاروں کے امبار جمع کرنے میں لگے رہتے ہو تم حق بجانب ہو تم نے اپنا کلوتا بیمار بیٹا کھویا ہے اور کسی نے بھی تمہاری مدد نہیں کی نہ ہی عیس تر جادو کرنی نے اور نہ ہی مابود کے خدایشتار نے اگر تمام خداوں سے بھی مو مول لو تب بھی حق بجانب ہو مجھے مابود کے آجز خدایشتار سے کوئی سروکار نہیں میں تمہارے نادیدہ خدا کے بارے میں بات کر رہا ہوں ہم نے ان بیجان پتھروں کے خداوں سے کیا کچھ نہیں ساہا اب کسی اور خدا کے متحمل نہیں ہو سکتے مابود کے کہن آگے ہر سے جلدی نکلو ہر جاؤ فارس ہر جاؤ اس طرح اسے چھوڑ دو ہر اس نے کیا کیا اسے چھوڑ دو جاؤ اسے پکڑو بھاگ نہیں نہ پائے جاؤ اگر حاکی میں لابان کے داماد نہ ہوتے تو تمہارے ساتھ وہ کرتا کہ مجھے تم سے اور کہنوں سے کوئی خوف نہیں جاؤ یہاں سے اور مسیض یاکوب کی کفر آمیز باتوں پر کان مت درو کیا دکھائی نہیں دے رہا کہ یاکوب کی کفر آمیز باتوں کی وجہ سے فدان کو قہد کا سامنا ہے چھوڑ دو چھوڑ 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 آج 검 چھوڑ کہ موسیقی اگر جلد بارش نہیں برسی تو فدان کے لوگوں کی تمام فصلیں تباہ ہو جائیں گی امید ہے کہ خدا جلد جلد اس چہر پر بار آنے رحمت نازل کرے گا بابا یہ کیا ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کی پرانی رسم ہے اس تار کے دشمنوں کو نظریاتش کیا جاتا ہے منجنیت کے ذریعے آگ میں جلانا ہم پر رحم کرو اس کا گناہ کیا ہے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے آخر میرا گناہ کیا ہے میں نے کیا کیا ہے چھوڑ دو مجھے تم یہی نگرانی کرو میں دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے چھوڑ دو مجھے میرا گناہ کیا ہے میں نے کیا کیا ہے چھوڑ دو مجھے ہم پر رحم کرو چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے میرا کنہ کیا ہے میں نے کیا کیا ہے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے اسے چھوڑ دو یہاں کوک چلواہا ہے حاکم لابان کا بھانجا بھائی نے بہت رحم ہم پر رحم کرے بھائی نے کچھ نہیں کیا یہی سزا ہے پدان کے لوگوں میری مدد کرو میں بے گناہ ہوں بھائی اس کو سزا ملنی ہی چاہیے چھوڑ دو مجھے آخر میرا کنہ کیا ہے میں نے اپنے حق کا دفت کیا ہے پدان کے لوگوں پدان کے لوگوں پڑھو مجرم فارس عشتار کا دشمن ہے اس نے پتھر سے عشتار پر حملہ کیا اور اسے بیکار و فضول کہہ کر پکارا ہے پدان کے قدیمی رسومات کے مطابق جو کوئی بھی عظیم عشتار کی احانت کا مرتقب ہوتا ہے اسے منجنیک کے ذریعے نظر آتش کیا جاتا ہے میں بین گناہ ہوں میری مدد کرو کاہن آزم میں بے گناہ ہوں میں بے گناہ ہوں میری مدد کرو پدان کے لوگوں میری مدد کرو مجھ پر رحم کرو میں بے گناہ ہوں ٹی تینا پاتھ مجھ پر رحم کرے مجھ پر رحم کرے یہ بے گناہ ہے میں بے گناہ ہوں 내 خطا کیا ہے میرا خطا کیا ہے میں بے گناہ ہوں یا تو تم اپنا خون بہادا کرو آگ میں چلنے کیلئے تیارم ہو جاؤ اس کا خونبہ کتنا ہے میں ادا کرتا ہوں تم ادا کروگے کیا وہ خود عشدار کے دشمنوں میں سے ہے تم تو خود عشدار کے دشمنوں میں سے پہلے اپنا تو خونبہ آدھا کرو پھر مجھے کیوں نہیں گرفتار کرتے منجنیق کے ذریعے نظریاتش ہونا تو مجھے ادا سے ورثے میں ملا ہے میرے دادا ابراہیم بھی ایک بار نمرود کے حکم سے آگ بھی پھیکے گئے تھے تم اگر اب تک گرفتار نہیں ہوئے تو وہ بھی حاکم کی وجہ سے کیونکہ تم اس کے بھانجے بھی اور داماد بھی یعنی حاکم اور حکومت سے منصوب افراد تمہارے خداوں کی توہین بھی کر دیں تو بھی لائے کا سزا نہیں اسے گرفتار کرو اور اس کے دادا کی طرح اسے بھی آگ میں ڈال دو چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے میں نے کہا چھوڑو مجھے اے یہاں کیا ہو رہا ہے اسے چھوڑ دو اور اس ملزم کو بھی چھوڑ دو فارس کو سزا مل لی چاہیے جب یعقوب اس کا خون بہا ادا کر رہا ہے تو تم لوگوں کو حق نہیں کہ اسے سزا دو اسے آزاد مجھ کرو یعقوب تمہیں پانچ سو دینار فارس کا خون بہا ادا کرنا ہوگا مجھے کوئی اطراز نہیں میں یہ رقم ادا کر دوں گا خدا میرے عزیز مامو کو سلامت رکھیں آخر میں کب تک تمہاری حفاظت کروں کہ تم پر کوئی مصیبت نہ آئے مجھے پانچ سو دینار ہم شکر گزار ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ یہ کیا کر رہے ہو میں آپ کا شکر گزار ہوں جب تک میں آپ خون بہا ادا نہیں کر دیتا آپ کی لئے کام کروں گا آپ کا بے دام غلام بن کر رہوں گا آپ نے فارس کی پورے خاندان کو نجات دی ہے آپ نے ہمیں نئی زندگی عطا کی ہے چاہاں آپ کیوں گی آپ کیوں گی موسیقی اچھا آدمی ہے پیچارہ ہمیشہ کام میں جتا رہتا ہے سالہ سال سے اسطار فردان اور بابل کے لوگوں کی قربانی مانگ رہا ہے اگر خدا لابان کو ہماری مدد کے لیے نہ بھیجتا تو یہ ہم تونوں کو ہی جلا دیتے ہیں پارس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی نجات ملنے پر عشتار پرستی کو چھوڑ کر یکتہ پرست ہو جائے ہو گیا ہے راہیل وہ ہو گیا ہے جس لمحے اسے موت سے نجات ملی ہے وہ یکتہ پرست ہو گیا ہے ہمارا ننہ میں ایمان کب آ رہا ہے بہت جلدیا نبی خدا آپ سے آدھا دیر نہیں عرصے دراز سے اس بچے کے انتظار میں ہوں لیکن خدا نے چاہا تو جلد ہی یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی اس سردہ اور اس کے ہمارائیوں پر درود ہو یاکوب گلہ بان پر درود ہو شکر گزار ہوں لگتا ہے کہ اشتار کے لیے نظرانے لی کر جا رہے ہو خداوں کو خوش بھی تو کرنا ہے ورنہ اس سال بارش کا کوئی مکان نہ ہوگا ایسا نہیں لگتا کہ ان خداوں سے کئی زیادہ تمہیں ان خجروں کی ضرورت ہے کچھ لوگوں نے توہین کر کے خداوں کو غزبناک کر دیا ہے اور اب ہمیں اس کی تلافی کرنی ہوگی آپ کو یقین ہے کہ فدان پر معاوی دیشتار کے یہ بے جان پتھر کے مجسس میں بارش برساتے ہیں تمہاری انہی باتوں نے خداوں کو غزبناک کیا ہے اور انہیں سرزمین فدان سے برستے بار لوگوں کو دور کیا ہے خداوں کی توہین کرنے سے باز آجاؤ یاکوب یہ خود پر کیسا ظلم ہے کہ خداوند قادر مطلق کو چھوڑ کر کمزور و ناتبا مجسموں کی پرستیش کرتے ہو کیوں اپنے تاریخ قلوب کو خدای اکتہ پر ایمان لاکر منور نہیں کرتے ہو یہ اشتہاری بزرگ بارش برسانے والے خدا تمہاری عبادت کا کو تمہاری دشمنوں کے خوف سے پاک کرتے ہوں تاکہ تم اس سرزمین کو خوشکسالی سے نچات دے کر فدان کے لوگوں پر اپنی رحمت کی بارش برساؤ اے اشتہاری عظیم تمہارے معبود کو تمہارے دشمنوں کے خون سے غسل دیتے ہوں شاید کے اس طرح کے تم اس سرزمین سے خوشکسالی کو دور کر کے فدان کے لوگوں پر باران رحمت بسا ہمیشہ کی طرح معبود کے سامنے کھڑاو کر خداوں کی توہین کر رہا ہے اے سردار اس کے بیوی بچوں سے باتیں کر رہا ہے اے سرزمین سے دور کرو اور اپنی رحمت کی برسات یاکوب پاس آنے بارا ہے فدان کے لوگوں پر ناصل کرو اے ایشتہر عظیم یاکوب نے پھر وہی کرنا شروع کر دیا امید کرتی ہوں کہ وہ خیر و غزب کا شکار ہو اب اس کے ساتھ کیا کریں تم بس لابان کو یہاں بلاؤ باقی سب مجھ پر چھوڑ دو جلدی سے لابان کو بلا کر لاؤ آلی جناب محبود اشتار کے بڑے کاہن نے آپ کو وہاں بلایا ہے ہمارے ساتھ چلیں کوئی خاص کام ہے جے آلی جناب اب بس کرو اگر اب کی بار چوری کی تو کوڑوں سے زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے وعدہ کرتا ہوں میرے باپ کی توبہ کھولو اسے میرے ساتھ آؤ ظاہرین مسئلہ یاکوب چروائی سے متعلق ہے یاکوب اپنے عمال کا خود سمیدار ہے میں جواب دے نہیں وہ خداوں کی خلاف باتیں کر رہا ہے یہ کاہنوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سوالوں کا صحیح جواب دے اگر جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے تو مجھے کیوں زحمت دیتے ہو خداوں کا خدا عشتار عظیم غزبناک ہے مجھے قہد اور خشکسالی نظر آ رہی ہے پتان کے لوگوں پر خشکسالی اور موت کا سایاں مدل آ رہا ہے غم رسیدہ مائیں دیکھ رہی ہوں عشتار کو غزبناک کیا گیا ہے عشتار اپنے مقابلے میں کفر اور توہین کا متحمل نہیں ہو سکتا کسی نے عشتار کو غزبناک کیا ہے جس نے خدا کی توہین کی ہے جلد ہی اپنے انجام کو پہنچے گا عذاب سے دوچار ہوگا عشتار بزرگ قربانی مانگ رہا ہے یاکوب کو کفر ہمیز باتیں کرنے سے کیوں نہیں روکتے لوگوں کے ایمان کی ذمہ دار تم لوگ ہو اس کی باتوں کا جواب دو میں حاکم ہوں نہ کہ کاہن یاکوب اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے لیکن وہ تمہارا بھانجا اور تمہاری بیٹیوں کا شہر ہے فدان کے امن و امان کی ذمہ داری مجھ پر ہے میرے بھانجے کے عمال پر نظر رکھنا میری ذمہ داری نہیں اسی وجہ سے تمہیں اسے روکنا چاہیے اس نے امن امان کو برباد کر رکھا ہے شہر کی امن کو دوبارہ بحال کرو قہد بہت جلد ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور یاکوب ان تمام باتوں کا باعث ہے واہ بہت خوب یاکوب اب تک تو میری بھیڑوں کی کسرت اور نعمتوں میں اضافے کا باعث بنا رہا ہے اور اب وہ فدان کے قہد اور بدبختی کا باعث ہو گیا ہے اس لیے کہ اب یاکوب خداوں پر کفر بکتا ہے وہ پہلے بھی بابل کے خداوں پر ایمان نہیں رکھتا تھا تو اس وقت کیوں اب تک اس نے اپنے عقیدے کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا اب برملہ اظہار کرتا ہے مجمع عام میں برملہ ایشتار کی توہین کرتا ہے تمہیں اسے خاموش رہنے پر مجبور کرنا ہوگا کرنا ہوگا ہاں کرنا ہوگا تمہارا کیا خیال ہے کہ حکومت بابل نے تمہیں یہاں کس کام پر معمور کیا ہے تو گویا تم جانتے ہو کہ کس نے مجھے یہاں پر معمور کیا ہے بہتر ہوگا کہ یہ بھی جان لو کہ میں حکومت بابل کے حکم کا پابند ہوں نہ تمہارے نہ ہی مابد ایشتار کے بس تو پی ٹھیک ہے اگر بابل میں مابد ایشتار کے کہین آزم اس ماجرے سے باخبر ہو جائے تو ہمیں مت کہنا یاکوب سے بات کروں گا یاکوب سے کہنا کہ اگر اس کی طرف سے مجھے یا میرے خاندان کو کوئی خطرہ پیش آیا تو اس کے تمام خاندان کو آگ لگا دوں گا جو پلنا اپنے ماں باپ سے پہلے بھونکنا شروع کر دے تو وہ جلت ہی پھیڑیوں کا لخمہ بن جاتا ہے اپنی زبان کو لگام دو اس بار ماف کر رہا ہوں اگلی بار مافی کی گنجائش نہیں اگر قہد ہماری فصلوں کی تباہی و بربادی کا باعث بنا تو یاکوب اور اس کے گھر والوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا ہم پر آئی مچھل کی وجہ یاکوبی ہے سلام بابا خوش آمدید سلام بابا پردان شہر کے حاکم کو اتنی فرصت مل گئی جو آپ اپنی بیٹیوں سے ملنے آئے ہیں یہ یاکوب صدرے گا نہیں کیا ہوا بابا پھر مابود اشتار کے کہہینوں نے یاکوب کی شکایت کی ہے تمہارے خیال میں یہ سب جو فتنہ پردازیاں ہیں کہہینوں کے کارستانیاں ہیں اور اس یاکوب کی کوئی خطا ہی نہیں آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ یاکوب سوائے ابلاغ رسالت اور اپنے فرائز کی انجام دہی کی اور کچھ نہیں کرتا سال قرآن آئین سے کیا مطلب اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے باپ دادا کی دین کے بارے میں بتائے تو ٹھیک ہے بتائے وہ میرے خاندان کو بھی تبلیغ کرے لیکن دوسرے لوگوں کے عقیدوں کی توہین کیوں آپ ملتی پر ہیں بابا بولو جس تبلیغ کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے بابا یاکوب آئین یکتہ پرستے کی تبلیغ پر معمور ہیں ان کے والک عساق اور دادہ ابراہیم کے آئین کی اور آپ بھی فردان کے لوگوں کے امن و امان کی فاظت کے ذمہ دار ہیں وہ اپنے فرائز ادا کر رہے ہیں اور آپ اپنے فرائز کی ادائیگی کریں تم لوگ بھی اسی کی طرح بے باگ اور گستاخ ہو گئے ہو اگر میں اپنے فرض پر عمل کروں تو تم لوگ دشت و بیابا میں سرگردہ ہو جاؤ بابا میں اور میرے بہن لیا اپنے شوہر کے دین پر ہیں اور آئین یکتہ پرستے کی ترویج میں ان کی حمایت کریں گے تم سب پاکل ہو گئے ہو کیوں میرے مقام و منزلت کے در پہ ہو جانتے ہو اگر بابل کے مابد اشتار کے کہن اعظم کو پتا چل جائے کہ میرا بھان جب فردان میں مابد اشتار کے خلاف تبلیخ کرتا ہے تو مجھ پر کیا مسئیبتیں ٹوٹیں گی یاکب کے خدا کی قدرت و طاقت بابل کے حاکمہ کی قدرت سے کئی زیادہ ہے یعظم اس بات کا زیادہ سزاوار ہے کہ ہم اور آپ اپنے خدا سے ڈریں مجھے نہ اس کے خدا سے کوئی سروکار ہے نہ ان کے خدا سے یاکب کو حق نہیں کہ وہ فردان میں میرے مقام و منزلت کو تہوبالہ کرے راہیل 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 کیا ہوا میری بچی راہیل تمہارا رنگ کیوں اُڑ گیا وقت کری گیا گیا بلدہ دائی کو خبر کرو جلدی فارس جی آلی جناب سہرائے جدون جاؤ اور یاکب سے کہو کہ جلدی یہاں آئے جلدی کرو میرا گھوڑا نہیں جاؤ ہیے میں جیتوں گا ہیے میں جیتوں گا گلہ بانی وہشیوں کی راہنمائی کرنا ہے اور نبوت انسانوں کی راہنمائی ہے شاید اسی وجہ سے اکثر امبیات چروائے تھے میں جو اسرائیلی ہوں اپنے بیٹوں کو سہرہ میں لے کر آیا ہوں تاکہ وہ رہنمائی کرنا سیکھ لیں میرے بیٹے بنی اسرائیل زور آزمائی اور طاقتوری کو میارے برتری اور سرداری کیوں سمجھتے ہیں میں نے تو انہیں زور آزمائی اور طاقتوری نہیں سکھائی ہے سب اٹھ جاؤ چلو اٹھو 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 میرا جانشین اور خاندان کا بڑا وہ ہے جو خدا کو سب سے زیادہ چاہتا ہے نہ کہ وہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے ابراہیم اور عصاق بہترین انسان تھے طاقتور ترین نہیں کیا ہوا ہے تم لوگ گللہ نیکھ رہا ہوں بابا کہاں چلے گئے کچھ نہیں ہوا گللہ جمع کرو ہم باپس لیں بلدہ جی راہل تمہاری سوکن ہے ہاں تمہارے راہل سے تعلقات اچھے ہیں اچھے تھے جب تک ان کے بچے نہ تھے راہل بھی میرے ساتھ اچھی تھی اور یاکوب بھی لیکن اگر وہ دونوں صاحبے فرزند ہو گئے تو میں جانتی ہوں کہ پھر میری کوئی امیت نہیں رہی تم ایسا کیوں سوچتی ہو یاکوب اور راہل بہت اچھے انسان ہیں یاکوب اور راہل کو بہت پسند کرتے ہیں اگر اس کا بچہ بھی ہو گیا تو اس کو تمام بیویوں پر زیادہ امیت حاصل ہو جائے گی کتنی بیویاں ہیں ان کی میں لیا زلفہ اور راہل ساری بیویوں کو ہاں مجھے لیا اور زلفہ کو تو پھر بھولی جائیں گے جلدی کرو اگر دیر ہو گئی تو پھر تمام ذمہ داری میری گردن پر ہوگی مجھے نہیں لگتا یاکوب ایک مہربان اور آدل شک سے اگر حسب کرنے کے بجائے ذرم حبت سے پیش آؤ تو تم کو بھی ضرور چاہے گا جناب لابان پر درود بہتری نے نام دوں گا مجھے حزت چاہو بچہ صحیح اور سالم چاہیے پریشان مت ہوئیے میں ایک تجربہ کار دائی ہوں گھبراو مت راہیل خدا برا عظیم اور مہربان ہے راہیل 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 یہ بہوش ہو گئی راہیل راہیل راہیل